خیبر پختون خاک کے وزیر اعلیٰ اور گورنر میں لفظی جنگ تیز ایک دوسرے پر لفظی یلغار آپ کے پاس آئینی عوضہ ہے اوقات میں رہیں سیاست سے باز آ جائیں بس بائے بائے ٹاٹا کیا کریں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی سخت لہجے میں گورنر فیصل کریم کنڈی کو وارننگ کہا آپ کی گاڑی کا تیل بھی ان کے بجٹ سے ہی جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی گرانٹ اور گاڑی سب بند کر دوں گورنر فیصل کریم کنڈی بھی خاموش نہ رہے کہا علی امین جیسے لوگوں سے نمٹنا اور گورنر ہاؤس کا دفاع کرنا جانتے ہیں جیسی زبان استعمال ہوگی ویسا ہی جواب ملے گا ہم پر تشدد ہوا ہمارے لوگ شہید ہوئے ہم کس چیز کی معافی مانگے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو بولے فارم سنتالیس کی حکومت صرف انتقامی کاروائیوں میں مصروف ہے یہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتے روف حسن کہتے ہیں کہ کیا ملک کو دولخت کرنے والوں نے معافی مانگی کیا مارشاللہ لگانے والوں نے قوم سے معافی مانگی ان سے کس بات کی معافی مانگنے کا کہہ رہے ہیں کرز لینا ہے تو شرائط پوری کرنا ہوں گی چھہتہ آٹھ ارب ڈالر کے پرگرام کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط سامنے آ گئیں سرپلس ممکن بنانے کے لیے اخراجات میں ایک سو ریسٹہ ایک سو تیراسی ارب روپے کی کٹوتھی کا مطالبہ پرائمری بجٹ سرپلس کا حصول لازم قرار آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ اور گیس کے ریٹ بروقت تیہ کریں سنتوں اور زرعی ٹیو ویلز کو فراہم کردہ سبسیڈی ختم کرنے کا مطالبہ ایف بی آر حکام نے آئی ایم ایف کو بیشتر اقدامات پر عمل کی یقین دہانی کرا دی آئی ایم ایف سے کیے وعدوں کی تکمیل اور معاشی بحالی کمیشن کابینہ کمیٹی برائے نچکاری نے چوبیس اداروں کی نچکاری کی سفارش کر دی فہرست میں پی آئی اے زرعی ترقیاتی بینک یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن شامل پیپکو جنکو اور بجلی کی دیگر تقسیم کار کمپنیز کی نچکاری کا بھی کہہ دیا سٹیٹ لائف انشورنس اور سندھ انجنرنگ لیمیٹڈ بھی فہرست کا حصہ نون فائلرز ہو جائیں تیار تمام رکاوٹیں دور سمیں آج سے مرحلہ وار بند ہونا شروع ٹیلی کام کمپنیا روزانہ کی بنیاد پر پانچ ہزار نون فائلرز کی سمز بند کرنے پر متفق ہو گئیں انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے نفاس کے لیے پی ٹی اے اور ٹیلی کام آپریٹرز کی ملاقاتیں ایف بی آر کے مطابق ٹیلی کام آپریٹرز نے چھوٹے بیچز میں سمز بلوک کرنے سے اتفاق کر لیا نون فائلرز کو سمز بلوک کرنے سے خبردار کرنے کے پیغامات بھی بھیجے جانے لگے سعودی ولی اہد کے دورہ پاکستان کے لیے تاریخوں پر مشاورت جاری حکومتی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کی وزارت خارجہ تاریخوں پر غور کر رہی ہے فیلحال کوئی حتمی تاریخ تیہ نہیں ہو سعودی ولی اہد نے وزیراعظم شباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کی تھی گندم کی خریداری شروع نہ ہونے پر کسان اتحاد کا ملگر احتجاج ملتان سے شروع ملتان پریس کلپ کے سامنے کاشتکار سراپا احتجاج مختلف شہروں سے آئے کسان بھی شامل کسانوں کی حکومت کے خلاف ناربازی پولیس تائنات کسانوں نے گیارہ ماہ سے احتجاج شروع کرنے کا اعلان کیا تھا کسانوں کا احتجاج بھی کام نہ آیا پنجاب حکومت کا کسانوں سے گندم نہ خریدنے کا فیصلہ میکمہ خوراک کے مطابق گداموں میں تئیس لاکھ میٹرک ٹن کے قریب گندم کا سٹاک موجود ہے مزید گندم نہیں خرید سکتے خزانہ بھی مزید بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا ادھر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کسانوں کو وزیرالہ سے بات کرنے کی یقین دہانی کرا دی صبح حکومت گندم کی خریداری نہیں کر رہی صرف پاسکو ہی کسانوں سے گندم خرید رہا ہے وفاقی وزیر سنت و تجارت رانہ تنمیر حسین کا کہنا ہے ایک اکڑ والے کو آٹھ بوری فی باردانہ مل رہا ہے اٹھاسی ہزار میں سے صرف ڈیر ہزار درخواستوں کی تزدیق ہوئی ہے وزیر آزم کی ہدایت پر گندم خریداری اور باردانہ کی فراہمی شفاف انداز میں ہو رہی ہے آئی کیوب قمر کے کامیاب لانچ کے بعد پاکستان کا ایک اور سیٹلائٹ لانچ کرنے کا فیصلہ نیا سیٹلائٹ ایم ایم ون تیس مہے کو خلا میں چھوڑا جائے گا سیٹلائٹ جدید ترید مواصلاتی نظام کے تشکیل میں رہنمائی کرے گا سیٹلائٹ سپارکو اور نیشنل سپیس ایجنسی کی جانب سے خلا میں لانچ کیا جائے گا فیصلہ باد کی سوت مارکیٹ اور کپڑے کی مارکیٹوں میں سناٹوں کا راج کپڑے اور دھاگے کے کاروبار میں مندی کے سائے منڈلانے لگے فیصلہ باد میں ایک ہفتے کے دوران تاجروں کی جانب سے خودکشی کے دو واقعات ایک تاجر نے اپنی دو بیویوں اور چار بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی دوسرے واقعے میں کاروباری خاندان کے مالی بہران کے سبب ایک ملازم نے خودکشی کی واقعات نے فیصلہ باد کے کاروباری طبقے کو ہلا کر رکھ دیا پڑا لکھا پنجاب کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا سوبے کے ایک کروڑ گیارہ لاکھ بچے سکولوں سے باہر سب سے زیادہ تالیس فیصد بچوں کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے بچوں کے سکول داخلے میں معاشی وسائل کی کمی سب سے بڑی رکاوٹ نسابی کتب اور یونیفارم مفت ہونے کے باوجود متوسط گھروں کے والدین بچوں کو سکول بھیجنے کے بجائے ہونرمند بنانے کو ترجیح دیتے ہیں ادھر سکولوں میں سہولیات کا بھی فقدان کہیں سائنس ٹیچر نہیں تو کہیں لیب چوکیدار نہ ہونے سے اجالہ پروگرام کے سولر پینلز کی چوری بھی نہ تھم سکی اور بننوں کے پارک کھندرات میں تبدیل پارک میں نصب سولر سسٹم اور جھولے خستہالی کا شکار پارک سیرو تفریق کے بجائے موٹر سائیکل پارکنگ کے لیے استعمال ہونے لگے عوام تاب پارکوں کو تفریق کے لیے بحال کرنے کا مطالبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 92 ایٹ فائف میں خوش آمدید میں ہوں حدیقہ بوجھ خان سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے نواز شریف مسلمی قنون میں بڑے پیمانے پر نون لیگ کے جنرل کاؤنسل کے اجلاس کی تاریخ میں تبدیلی کی وجوہات سامنے آگئی ہیں ذرائع کے مطابق پہلے پارٹی صدر اور جنرل سیکریٹی کے عوضے پر تبدیلی کی جانی تھی مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں شاہد ندیم سے جی شاہد ندیم کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جی بلکل جو بار بار یہ تاریخیں تبدیل ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے جو پارٹی جرائے سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تاریخیں جو تبدیل کرنے کی وجہ وہ نواز شریف جو ہے وہ مسلم لیگ جنرل کاؤنسل کا اجلاس پہلے تھا پھر گیا اور پھر اٹھائیس کو جو طلب کیا ہے اس میں وہ نون لیگ میں پڑے پیوانے پر تبدیلی کے خواہش باند ہے پہلے پارٹی کے صرف پارٹی صدر اور جنرل سیکریٹی کے عوضے پر تبدیلی کی جانی تھی لیکن طرح کا کہنا ہے اب نواز شریف جنرل الیکشن میں اچھی پروپارمنٹس نہ دکھانے والے عوضے داران کو بھی تبدیل کرنے کے خواہ ہیں پارٹی جرائے میں یہ بھی بتایا ہے کہ مرکزی سمیت چار صوبوں میں پارٹی کی عادت کی تبدیلی بھی زیرے غور ہے پارٹی کی عوامی سطح پر فعال منظم بنانے کے لیے حکومتی اور تنظیمی عوضے الادہ الادہ کرنے کا بھی فیصہ کیا گیا ہے نون لیگ کی اثر نو تنظیم سازی کی پارٹی کو نواز شریف کی قیرت سے دوبارہ چار صوبوں میں متحرک اور فعال کیا جائے گا نواز شریف اثر نو تنظیم سازی کے لیے پانکستان بھر کا دورہ بھی کریں گے پارٹی جرائے نے یہ بھی بتایا ہے کہ پارٹی کو منظم اور کھوئی ہوئی صاحب کو بہال کرنے کے لیے مرکزی سطح سے دیکھ کر یونین کانسل کی سطح اور پارٹی کی تنظیم میں نو کی جائے گی جنرل کانسل اجلاس میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے مرکزی کانسل بھی شرکت کریں گے اجلاس میں مرکزی مجل سے عملہ علاقین قومی سامنی اور سینٹ بھی مدعو کیے گئے ہیں ٹھیک ہے میان شاہد ندیم آپ کا شکریہ